ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمی نیوز ٹرسٹ آج ہمارے پاس جو یہ اشکاست دیکھ رہے ہیں ان کی پرابلم یہ ہے کہ ہماری سرکار نے یہاں کی انتظام یعنی ایجیکویشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک رول نکالا یہاں پہ کہ انسٹوشن جو پریویٹ انسٹوشن ہے جو یہاں پہ ٹوشن وغیرہ کرواتے ہیں انہیں گورنمنٹ نے دس فیصد کوٹا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جسمانی طور پر ناکھیز ہے یا جنہیں کوئی پرابلم ہے انہیں دس پرسنٹ کوٹا الگ سے دیا گیا ہے یہاں کی سرکار نے اور کوئی پروسیجر نہیں رکھا ہے یہاں کی سرکار نے کہ ان بچوں سے اگزام لیا جائے گا اور اگزام لینے کے بعد ہی انہیں انسٹوشن میں بٹھائے جائے گا جبکہ یہاں پہ ایک والد صاحب ہمارے پاس ہے ان کا کہنا ہے کہ انسٹوشن جو ہے اس نے پہلے یہ کنڈشن رکھی ہے کہ آپ کے بچوں کو اگزام کالیفے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کے بچوں کو پرمیشن دی جائے گی کلاس میں بیٹھنے کی یہ کس قسم کی عدولی ہے یہاں کی سرکار اس کا جواب دے سکتی ہے یا وہ انسٹوشن جس نے ایسا رول نکالا کہ وہ خود امتحانات منعقد کر رہے ہیں اور انہیں بچوں کو بیٹھنے دیتے ہیں کلاس میں جو اگزام کالیفے کرے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سر گولا مہدین ڈہار ہے سر مہدین صاحب کونسا انسٹوشن ہے یہ جس نے آپ کو ایسا کہا؟ سر یہ رائز انسٹوشن تلسی باغ ہے سر ان کا آفیس گوگجی باغ میں ان کا انسٹوشن کلاس پڑھاتے ہیں گوگجی باغ میں آفیس ان کا تلسی باغ میں ہے سر سر ہمارا بچہ جو ہے یہ بیٹھے بی لانگ بی پیل کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں یہ سیلیکشن ہوا گورنمنٹ تھوک کے تین پرسن کورٹا میں اس کا جو انسٹوشن آیا ہے وہ رائز تلسی باغ آیا تھا سر ہم گئے تھے وہاں ان کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ پہلے اگزام دے گیا ہے اگزام دے کے جب یہ پاس ہوگا تب ہم آفکوائیڈ میشن دے دیں گے سر میں گیا تھا بچہ گاؤں سے آیا تھا سرنگر اس نے کہا کہ بیٹھا میں تو دے دوں گا اگزام میں پاس کروں گا بدقسمتی کی وجہ سے بچہ نے اگزام پاس نہیں کیا ہے اب میں گیا دوبارہ ان کے پاس میں نے کہا بچے نے پاس نہیں کیا ہے کیونکہ پچھلے سال یہاں حالات خراب رہے بچے نے پڑھا ہی نہیں کچھ اب کس کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پاس ہونا چاہیے نہیں ہو گیا ہے مگر گورنمنٹ نے یہ کلیر کٹ میں کہا کہ کوئی اگزام نہیں ہوگا اس آرڈر میں لکھا بھی ہے گورنمنٹ نے اس میں لکھا ہے کہ ہم پانچ ہزار روپے بچے کا لیں گے ٹیوشن یہ سٹیڈی میٹیریل انڈ ہیٹنگ چارجز وہی پانچ ہزار بچے کو دینا ہے اور ٹیوشن میں بیٹھا ٹیوشن پڑھنا ہے اس کو لیکن یہ جو انسٹیوشن ہے یہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے انسٹریکشنز ہیں یہ ہم نے اپنی گارڈ لائنز ہیں اگر ان کو اپنی گارڈ لائنز ہیں تو سرکار کی آرڈر کو کیوں اوبے کیا ہے تو ناظرین یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی پوچھیں گے کتنے ایسے معاملات ہیں کتنے ایسے بچے ہیں جن ہیں ایکزام لینے کے بعد چاہے ان نے کالیفائی کیا یا نہیں کیا ڈس کالیفائی کیا جا رہا ہے کیا نامیں بیٹا سر رائے شاہدگل میں بولنا چاہتا ہوں جو رائے ایڈوشن سینٹر جو تلسی باگ میں ہے تو ہم جب ایڈمیشن کرانے گئے تھے وہاں پہ تو میں نے بولا کہ آپ کو پہلے سکرینیuchDest لیا جائے تو میں نے بولا کوئی بھی ہم دیں گے لیکن اگر ہم نہیں نکلیں گے تو اس کے لیے کیا کنڈیشن رکھی جائے تو ان لوگ نے بولا کہ اگر نہیں نکل گئے تو پھر دیکھیں گے لیکن جب ہم دس کالیفائی ہوا وہاں پہ تو ان لوگ نے بولا آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن نہیں مل جائے تو میں نے سیدھے بولا میں�迎ہ کو ہم کیا کریں گے ہمارا جو پڑھنا ہے پہ بڑھیں گے پھر جب آپ لوگ نہیں دیں گے تو دوسرا ٹیوشن سنٹر کم ہاں سے دیں گے تو پھر میں نے وہاں پہ لیٹر وغیرہ ڈالی لیکن ان لوگ نے نہیں مانا ان لوگ نے بولا کہ آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن نہیں مل جاؤں جا کتنے بچے ہیں آپ تو سر اپروکزیمیٹلی جہاں سے مطلب میرا ایک کونٹیکٹ ہوا تھا اپروکزیمیٹلی ٹین ٹو فٹی ناظرین دس سے بڑا بچوں کو ڈسکالیفی کر دیا گیا ہے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے اگزام کالیفی نہیں کیا ہے یہاں کی سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہاں کے بچوں کے لیے اورفنز یا بی پی الوالوں کے لیے کوٹا رکھا ہے تو آپ کوئر سے دیکھئے کہ انہیں بچوں کو ڈسکالیفی کیوں کیا جارہا ہے ظاہر سی بات ہے یہ لگتا ہے کہ انشوشن ان کو باہر کر رہی ہے اور کچھ ایسے اشکاس کو یہ ایڈمیشن ملنا ہے جن سے پیسہ وصول کیا جائے گا لگتا تو یہی ہے تو ہماری پوری امید ہے کہ یہاں کی انتظامیاں پورا اس کا ایکشن لے کے ان انشوشنز کو بین کرے گی میں ہائے جاوید کشمی نیوز ٹرسٹ کے لیے